اہل الرمضان بابو وجوبی سومی رمضان رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان وقول اللہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم پر پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور وجہ کیا ہے تا کہ تم میں تقوی پیدا ہو شابان سن دو ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال تک رمضان کے روزے رکھے ہیں مدینہ میں ایک عرابی ایک بددو جاء آیا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائر الرأسی سائر جیسے آپ نے سورة البقرہ میں پڑا ہے تو سیر الارد زمین کو اکھیڑتی ہے تو سائر اکھڑے ہوئے بکھرے ہوئے الرأسی بال فقالا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اخبرنی مجھے بتائیے ماذا کیا کچھ فرد اللہ فرض کیا ہے اللہ نے علیہ مجبر من الصلاة نماز میں سے فقالا تو آپ نے فرمایا الصلوات الخمسہ پانچ نمازیں اللہ مگر یہ کہ اللہ ان مگر یہ کہ تتوع شیئن تتوع تم خوشی سے ایکسٹرا کر لو مزید کر لو یعنی نفل ادا کر لو شیئن کچھ فقالا تو اس نے کہا اخبرنی اب مجھے بتائیے بما فرد اللہ علیہ جو اللہ تعالی نے فرض کیا مجبر من الصیام روزوں میں سے فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان رمضان کے مہینے کے روزے یہ تم پر فرض ہیں اللہ مگر ان یہ کے تتوع تم کچھ اور بھی رکھ لو فر اگزامپل جیسے منڈے تھستے کا رکھا جاتا ہے مہینے کے تین رکھے جاتے ہیں پھر اسی طرح سے شابان کے رکھے جاتے ہیں آشورہ کا رکھا جاتا ہے اور زلحج کا رکھا جاتا ہے تو یہ سارے تتوو ہے جو فرض ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے فقالا پھر وہ بولا اخبرنی ما فرد اللہ علیہ من الزکاة مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا مجھ پر زکاة میں سے قالا تو وہ کہتے ہیں عرابی فأخبرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دی اس عرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشراعی الاسلام اسلام کے مختلف شرائع کی یعنی مختلف احکامات کی قالا پھر اس شخص نے کہا والذی اکرمکا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی آپ دیکھیں کہ ایک بیدوین بھی اس زمانے کا جانتا تھا جو ایمان لے آتا ہے وہ جانتا ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ ہستی جس نے آپ کو عزت بخشی اس نے کہا میں نفل کچھ بھی نہیں کروں گا اور نہیں میں کمی کروں گا اس میں سے جو فرض کیا اللہ نے مجھ پر کچھ بھی فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا رمضان کے روزیں پورے کروں گا پانچوں نمازیں پوری کروں گا لیکن ایکسٹرا مجھ سے نہیں ہوتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ یہ فلا پا گیا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یعنی اگر یہ اپنے فرائض کی پابندی کرے گا تو بیسکلی یہ پھر کامیاب ہو جائے گا او ادخل الجنت ان صدقہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ داخل کر دیا جائے گا جنت میں اگر یہ سچ کہہ رہا ہے یہ جو عرابی تھے ان کا نام زمام بن سالبہ تھا اور یہ فرائض میں کمی بیشی نہ کرنے کا وعدہ کر کے اٹھے جس کی وجہ سے وہ اس خوشخبری کے حق دار ٹھہرے ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے تو اس میں شارحین کہتے ہیں کہ یا تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج اور اسلام کے دیگر احکام کا ذکر تو فرمایا لیکن راوی نے اختصار سے کام لیا ہو اور بعض جو شارحین ہیں ان کا خیال ہے کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ راوی جو ہیں انہوں نے اختصار سے کام لیا ہے اسلام کا بتایا اور شرائع اسلام میں حج تو داخل ہے اور اس حدیث سے تیسری بات جو پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کا پابند نجات پا جائے گا اگرچہ نوافل ادا نہ کرے لیکن اس حدیث سے یہ پتا نہیں چلتا کہ نوافل ان امپورٹنٹ ہیں نوافل بہت سے فوائد کے حامل ہیں نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں سہولت اور آسانیہ اور اپنی رضا شامل کر دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے مزید سے مزید خوب سے خوب تر کی اپرچونٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں پھر اسی طرح سے نوافل کا ایک اور فائدہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جب نمازوں کا حساب ہوگا تو اس کے فرائض کی جو کمی کوتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نوافل میں دیکھو وہ نوافل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپگریڈ کر کے تو فرائض میں لے آئیں گے تو اس لیے کبھی بھی نوافل کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی انمپورٹنٹ چیز ہیں نوافل وقتن فوقتن ادا کرتے رہنا چاہیے اور نفل کیا ہے کہ پانچ فرض نمازوں سے آگے مزید آپ جتنا بھی کریں پھر اسی طرح سے رمضان کے روزوں سے مزید آپ جتنے بھی روزے رکھیں فرض زکاة سے مزید آپ جتنے بھی صدقات ادا کریں یہ سارا کچھ نفل میں آتا ہے